لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جیسا کہ میں پچھلے دروس میں بھی آپ کے سامنے چند حدیث مبارکہ بیان کر چکا ہوں جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث روایت کی کہ جب مکروخ خواب دیکھے تو حق تعالیٰ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پنہ مانگے اور یہ بھی مناسب ہے کہ بقصد دفاع شیطان تین بار تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے اس حالت میں برا خواب کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا کسی قسم کا رنج و علم نہیں پہنچائے گا تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ برا خواب دیکھنے کے بعد کسی سے بیان نہ کرے اچھا علاوہ ازی ایک اور حدیث شریف زمن میں آتی ہے جس کو امام ترمزی نے بیان کیا ہے جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے اسے قیام و ثبات نہیں ہوتا اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو گیا یعنی کہ خواب اسی طرح ہے کہ اگر کوئی اس کی غلط تعبیر کرتے تو اسی طرح واقع ہو جائے گا اس لئے برے خوابوں کا بیان نہ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے برا خواب بیان کرنے کی اسی لئے ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی اس کی غلط تعبیر کر دے تو پھر وہی بات کہیں ظاہر نہ ہو جائے اس لئے برے خوابوں کو ایسے خواب جو آپ کو متواحش کرتے ہیں دراتے ہیں انہیں نہیں بیان کرنا چاہیے اور اچھے خوابوں کو ان لوگوں پر بیان کرنا چاہیے جو آپ کے خیر خواہ ہیں تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر کریں تو تعبیر کے لئے اپنا خواب کسی صالح دوست یا پھر کسی عالم کو اور ہر عالم کو نہیں ایسے عالم جو صاحبان رؤیہ ہوں جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنا جانتے ہوں انہیں بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو اس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور اسی طرح امام ابو دعوت کی روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا اپنا خواب کسی دوست یا صاحب رائے کے سوا کسی اور سے نہ بیان کرو